حکومت بننے کے پینتیس دنوں کے بعد اور بطور وزرعالہ جمہو کشمیر کے دوسری بار سیکنڈ ٹرم چیف منسٹر بننے کے بعد عمر عبداللہ صاحب پہلی بار پیر پنچال بیلٹ کے دورے پر آ رہے ہیں خطے میں ایک اہم ترین میٹنگ جو آپ سے کچھ دیر بعد یعنی دس بجے کانفرنس آل ڈاگ بنگلو پنچ میں ہونے جا رہی ہے رکنے پارلیمنٹ ہوں گے اراکینے اسیمبلی ہوں گے وزراء ہوں گے جن میں اہم ترین جو وزراء ہے یعنی کانسل آف منسٹرز کے ممبر ہیں جس میں میڈم سکینہ ایتو ہیں اس کے علاوہ آپ کے سامنے جاوید رانہ صاحب ہیں سکینہ ایتو جن کے پاس ہیلتھ منسٹری ہے ایڈوکیشن منسٹری ہے سوشل ویل فیر منسٹری ہے جاوید رانہ صاحب جل شکتی کا بڑا امپورٹنٹ وزارت جو انہوں نے سنبھالی ہے اور تمام ایم ایل ایز آج جب دس پجی یہ میٹنگ ہوگی تو سارے جو منسٹرز ہیں منسٹرز کے علاوہ انانتناگ راجواری پارلیمنٹری کانسٹیونسی سے جو رکنے پارلیمنٹ چن کر گئے پانچ لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر میعالتاف صاحب ایم ایل ایز جو ڈسٹرک پونچ کو یعنی جاوید رانہ صاحب مہنڈر سے چودری محمد اکرم صاحب سرنکوٹ سے ایجازمت جان حویلی پونچ سے ان سب کو آج حاضر رہنے کے لئے کہا گیا ہے اور اتنا ہی نہیں ان کے ساتھ ساتھ چیئر پرسنز ہوں گے اس کے علاوہ ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کانسل پونچ ہوں گے کی کانسل کے تمام عراقین ہوں گے چیف سیکرٹری ہوں گے خود اس میٹنگ کا حصہ رہیں گے آفیسرز انکشیر اے اس حکم کے مطابق یہ ان تمام افسران کو حکم کی تعمیل کے لئے کہتا ہے جو آج کی اس میٹنگ میں موجود رہیں گے ڈسٹرک ڈیولپمنٹ کمیشنر خود موجود ہوں گے ڈپارٹمنٹ کے جو اچوڈیز ہیں سربراہن ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود رہیں گے ساتھ ساتھ ڈیجیٹلی بھی یعنی جو کام جس ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے ساتھ ساتھ اس کے پرفارمنس کا خاکہ بھی تیار کیا جائے گا در ڈیریکٹر پلاننگ اس سلسلے میں پہلے ہی آرڈر جاری کر چکے ہیں اور آج کا دورہ دو حساب سے اہم ایک تو ترقیاتی منزل نامے کا جائزہ لیا جائے گا جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ جل شکتی محکمے کا کام ہے آگے برف پڑھنے والی ہے مختلف علاقوں کے اندر پانی سپلائی پہنچانی ہے پی ڈی ڈی کا کام ہے کورپیشنز مل کر کیسے اداروں کے ساتھ کام کر رہی ہیں بجلی سپلائی کو یقینی بنایا جائے راشن کے حوالے سے مشکلات ہیں ان پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اور دوسرا میرے حساب سے سب سے ایمپورٹنٹ ایک کلیئر میسج دیا گیا کہ پیر بنچال بیلٹ کا جو اس پار حکومت بنانے میں رول ہے وہ شاید بہت کم ہے آٹھ ایمیل ایز آٹ اف نائن جو چن کر گئے اور مرکز کو ایک جواب دیا ریزرویشن کے معاملات تھے گجر پہاڑی کیا گیا ہندو مسلمان کیا گیا ویڈیو سوشل میڈیا پر تصاویر اور نجانے کیسی کیسی پوسٹ لکھ کر نفرت پھیلانے کی کوششی لیکن اس کے باوجود لوگوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ایک ساتھ رہے ایک ٹیبل پر رہے اور نو میسے صرف ایک سیٹ جو کالا کوٹ سندر بنی تھی وہ بی جے پی جیت پائے باقی تمام سیٹیں حکومت کے خاتے میں ڈالی یعنی جس میں آزاد امیدوار بھی ہیں نیشنل کانفرنس سب سے زیادہ ہے اور کانگرس ووٹ اچھے لے کر گئی اگر کوئی میمبر نہیں گیا لیکن یہ ضرور ہے کہ حکومت کا حصہ ہے تو اس لیے اظہار تشکر بھی وزرعالہ آج اس میٹنگ کے ذریعے ایک طرح سے کر رہی this is the clear and final message to the پیر پنجال پیپلز once you get the opportunity آپ نے اس علاقے میں حکومت کا جو کردار اس بار دیکھنا ہے وہ بڑا اور ہمارے حساب سے وہ چالیس پینتالیس میمبرز میں اس سے کہیں زیادہ آئے ان سات آٹھ لوگوں کا ہے تو ایک تو وہ دوسرا میٹنگ دس وجے ہوگی شہری پونچ کے اندر تمام تیاریاں مکمل ہیں ڈھائی گھنٹے تک یہ میٹنگ چلنی ہے اس کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی عمر عبداللہ کریں گے ان کے ایڈوائزر ان کے ساتھ ہوں گے ناصر اسلام وانی صاحب تمام وزراء ہوں گے کانسل آف منسٹرز کو بلائے گیا ہے اور ڈی ڈی سی چیئر پرسن ہوں گے ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ ایم ایل ایز کی عدم موجودی میں آپ نے جو کام کیا ہے وہ بھی ذرا بتائیے گا ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس کیا ہے وہ بتائیں گے یہ ساری چیزیں آج دیکھی جائیں گے اور جو شکایتیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی بیفور ونٹر اور جمہو میں ان دنوں دربار چل رہا ہے تو بہت جلد آپ دیکھیں گے کچھ بڑے فیصلے ادھر پیر کے دن یعنی فرائیڈے کو کیابنٹ میٹنگ صبح دس پجے جمہو میں ہونے جاری ہے اس کابینہ کے اجلاس میں بڑے اہم فیصلے متوقع ہیں وہاں سے بھی چیزیں بہت بدلیں گی شاید کچھ بڑے فیصلے ہوں جو میری نظر میں لیکن میں کل یا پرسوں ضرور آپ کو بتاؤں گا جس دن میٹنگ ہوگی اس سے ایک دن پہلے تو فلحال آج کی میٹنگ پر سب کی نظریں ہیں